سیر خورمہ بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ کچھ ڈرائی فورٹس لیا ہے ڈرائی فورٹس میں جیسے ہی مکھانہ لیا ہے پیستہ لیا ہے کاجو لیا ہے بادام لیا ہے کسمس لیا ہے اور چھوٹی لائچی لیا ہے تو آپ سب سے پہلے ہم ڈرائی فورٹس کو کٹ کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیں گے تو یہاں پہ ہم کاجو کو پہلے کٹ کر لیں گے اس کے بعد اب ہم بادام کو کٹ کر لیں گے ایسے ہی جتے بھی ٹرائی فورٹس ہیں انہیں ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے یہاں پہ یہ ہم پتلی والی سیویا لیے ہیں اسے بھی ہم ایسے توڑ لیں گے یہ بڑی ہیں تو انہیں ایسے توڑ لیں گے تو تھوڑے سے چھوٹے ہو جائیں گے یہ تو اب ہم ڈرائی فورٹس کو روسٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے آپ ایک پین رکھ دیا ہے تو پین جیسے گرم ہوگا ہم اس میں گھی ڈال دیں گے اب گھی گرم ہو گیا تو اب ہم نے جو ٹرائی فورٹس کٹ کر کے رکھے ہیں ان کو اب ہم روسٹ کر لیں گے ڈرائی فورٹس جلنے نہیں چاہیے اسے بلکل لو فلیم میں ہلکا سا روسٹ کر لیں گے آپ چاہے تو بینہ روسٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں بٹھ روسٹ کر کے ڈالنے سے اس کا فلیور اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ روسٹ ہو گیا تو انہیں ہم نکال لیں گے پھر سیم پین میں ہم تھوڑا سا گھی ڈالیں گے پھر سکتے ہیں 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 زیادہ بڑھ ڈال دیں گے اور اسے بھی لو فلیم پہ ہی ہلکا سا روست کر لیں گے سویاں بھی جلنے نہیں چاہیے اور بس ایک سے دو منٹ تک اس کو بھی مچے سے روست کر لیں گے سویاں بھی روست ہو گئی ہیں تو اب ہم ایک برتل لیں گے جس میں ہمیں یہ سویاں بنانا ہے اس برتل کو ہم سب سے پہلے ایک بار پانی سے دھو کی نکال لیں گے جس سے کہ اس میں اگر ہم دودھ ڈالیں تو وہ دودھ جو ہے تلے میں لگے نا تو اس کے بعد ہم اس میں دودھ ڈال دیں گے یہاں پہ ہم ایک لٹر دودھ لے رہے ہیں اور دودھ میں جیسے یہ کو بھال آ جائے تو اب ہم اس میں الائچی پوڈر ڈال دیں گے یہاں پہ ایک بڑے چمچ الائچی پوڈر ڈالا ہے اور اسے اچھا سے دودھ میں اب ہم مکس کر دیں گے اس کے بعد اب ہم سویاں جو روست کر کے رکھے ہیں اسے ڈال دیں گے اور اسے اچھا سے ہم پکنے دیں گے دودھ کے ساتھ اور اس بھی گزار سانت کے ساتھ اور اس بھی دیں گے Ellis sinkوں پہ اور اس نے گے پوڈر ڈال دیں گے اور scope qualifications اسے ہم بیچ بیچ میں ایسے چلاتے رہیں گے جسی کی تلے پہ یہ لگی نا سیوہیہ کافی حد تک پک گئی ہے تو اب ہم اس میں جو ڈرائی فوٹس روز کر کے رکھے ہیں سارے ڈرائی فوٹس اب ہم ڈال دیں گے اور اسے بھی ہم اب ڈرائی فوٹس کو بھی اب ہم پکنے دیں گے سیوہیہ اور دودھ کے ساتھ تو یہ دیکھیں سیوہیہ کافی اچھے تلکے سے پک گیا ہے اور ڈرائی فوٹس بھی اچھے سے مل گیا ہے تو اب ہم اس میں چینی ڈال دیں گے چینی کی قوانٹیٹی آپ اپنے میٹھے کی حساب سے رکھ لیچے گا آپ کو جتنا میٹھا کانا ہے اسے سب سب چینی ڈال دیجے اور جب تک چینی کر لینا تب تک اسے اور ہم پکائیں گے آپ کو کتنا پتلا کھانا ہے یا کتنا گھا کھانا ہے اسے سب سے آپ اسے رکھ لیجے گا اگر آپ کو اور گھا کھانا ہے تو اسے تھوڑے دیر اور پکا لیجے تو یہ دیکھیں اس میں چینی بھی کافی اچھے طریقے سے گل گیا ہے اور یہ سیر کھوڑما ریڈی ہے اب ہم اسے سرونگ بول میں سرف کر لیتے ہیں اور اگر آپ اسے تھنڈا کھانا پسند کرتے ہیں تو تھوڑے دیر کے لیے سے آپ فریج میں رکھ دیں اور لاسٹ میں چاہے اگر آپ اوپر سے بھی ٹری فورس ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اوپر سے ایٹ کر سکتے ہیں تو ہمارا یہ سیر کھوڑما جو ہے ریڈی ہے ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو پلیس ویڈیو کو لائک کرے گا اور میں چینل پر نہیں آئے تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکر